مقدس یہنہ رسول کی معرفت انجیل کے چودویں باپ کی پندرہ سے اٹھارہ آیات میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق آپ اس باپ کے سیاہ کو سباہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روح کچھ کے علاوہ کسی اور بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی یہاں لکھا ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے اب یہ واضح ہے کہ دنیا والے حضور پاک سے واقف ہیں اور انہوں نے انہیں دیکھا ہے کیونکہ حضور اکرم ایک انسان تھے جہاں تک روح حق کی بات ہے رول کچھ کو دنیا نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی دنیا اسے جانتی ہے لیکن آگے لکھی گئی آیات کہتی ہیں لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا ذرا دیکھئے کہ اس وقت بھی حضرت عیسل مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں یہ مددگار یہ روح حق جسے تم جانتے ہو کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے اندر رہے گا یہاں حضور پاک کو رکھنا بالکل درست نہیں ہے کیونکہ وہ حضور پاک کو ہی نہیں جانتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ یقینا ان کے اندر بھی نہیں ہو سکتے اس لئے یہ قطعی ناممکن ہے کہ حضور اکرم مقدس یہونہ رسول کے اس چودویں باپ کے مطابق روح حق ہوں مشیر ہوں مددگار ہوں